اسلام علیکم آج ہم اس طرح کا بیک بنائیں گے کافی خوبصورت ہے کافی اچھا اس بیس اس کا بیس دیکھو کتنا خوبصورت ہے اسے بنانا بہت ہی ایزی ہے یہ آگے سے بھی ہم نے اسے پیک کرے ہیں یہ دیکھو اس طرح سے یہ ہمارا سٹیپ ہے یہ دیکھیں کافی خوبصورت ہے تو آج ہم اس طرح کا بیس بنائیں گے یہ دیکھیں اندر کا بھی بیس کافی زیادہ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو آج ہم یہ سیکھیں گے اس بیک کے لیے سب سے پہلے ہم اس طرح کی پیس لیں گے اس کا میزرمنٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کی چوڑائی ہے 11.5 انچ اور اس کی لمبائی میں نے لی ہوں 20 انچ اب اسے اس طرح سے فول کریں گے یہ دیکھو برابر اس کے برابر میں ایک نشان لگائیں گے اس طرح سے یہ دیکھو اس کے اندر میں رابر شیٹ اور یہ میرا مین فیبرک ہے یہ لائننگ والا پیس رکر میں نے چوکور میں اس کے سٹیچنگ کر لیں یہ ہمارا نشان یہ دیکھو اس طرح سے ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے لیے بیس کے لیے یہ دیکھو یہ میں نے دو پیس ریڈی کی ہوں اس کی لمبائی میں نے لی ہوں 4 انچ اس کی چوڑائی میں نے 4 انچ لی ہوں اور اس کی لمبائی ہے 10 انچ اب اسے بھی اس طرح سے فول کریں گے اور یہاں پہ ایک نشان لگا لیں گے اور سیم اسی طرح اسے دوسرے پیس کو بھی اس طرح سے فول کریں گے اور ایک نشان یہاں پہ بھی لگا لیں گے اب اسے ہم اس طرح سے رکھیں گے اور یہ نشان پر نشان ملائیں گے اس طرح سے یہاں پر سٹیچنگ کر کے اسے یہاں تک لائیں گے پھر اسے سٹیچنگ کر کے یہاں تک یہ کنٹینو کریں گے اور سیم اسی طرح سے اس کا نشان جو ہم نے بنایا ہے یہاں پر رکھیں گے اس طرح سے یہ دیکھو یہ جو نشان ہے اس طرح سے اسے بھی سٹیچنگ کریں گے پھر یہاں سے اسے سلکار پہلے ریڈی کرتے ہیں اس طرح سے ہم نے اسٹریچنگ کیا ہے یہاں پہ یہ دیکھو یہ تھوڑا سا ہمارا ایکسٹر آیا ہے تو اس طرح سے رکھیں گے اسے اب اس کی ہم اسٹریچنگ کر دیں گے اس طرح سے اس کی بھی کٹنگ کر دیں گے اور یہ جو ہمارا ایکسٹر ہے اس کی بھی کٹنگ کر دیں گے یہ دیکھو اس طرح سے یہ ہمارا ریڈی ہوا اب ہم اسٹرپ ریڈی کریں گے اور یہاں کا جو زپ کا پورشن ہے یہ ریڈی کریں گے یہ دیکھو اسٹرپ کے لئے اس طرح سے میں نے پیس لیا ہوں یہ دیکھو اس کی چوڑائی میں نے لیا ہوں 3.5 انچ اور اس کی لیندھ میں نے لیا ہوں 44 انچ اب اسے ہم اس طرح سے فول کر کے 1 2 اس طرح سے فول کر اس کی دونوں سائد سٹیچنگ کریں گے اب یہ جہاں یہ جو ہمارا زپ والا پورشن ہے یہ دیکھو اس کا میں نے میجر میں لگی ہوں 2 انچ 2 انچ کا یہ لائننگ والا دو پیس ہے یہ مین فیبرک ہے اور یہ ہمارا ربر شیط ہے یہ دیکھو یہ زپ میں نے لی ہوں 12 انچ کا 12 انچ کا ہے اور یہ سب بھی اسی انچ کا ہے ہم اس کی کیسے سٹیچنگ کریں گے یہ دیکھو ہمیں ایک پیس لیں گے اپنا اس طرح سے یہ زپ کا جو ہے یہ اسے سیدھے پہ سیدھا رکھیں گے اس کے بعد یہ ہم ہمارا جو ہے لائننگ والا پیس رکھیں گے اس کے بعد یہ ہمارا جو ربر شیط ہے اس طرح سے رکھیں گے اس کی سٹیچنگ کریں گے پھر سیدھا کرنے کے بعد ایک اوپر کی طرف ٹاپ سٹیچ کریں گے تو یہ ہم ریڈی کرتے ہیں یہ دیکھو اس طرح سے ہم سٹیچ کر لیے اب اس طرح سے اسے رکھیں گے یہاں پر اور یہاں پہ ٹاپ سٹیچ کریں گے یہ دیکھو یہ ہم نے جوائن کر لیے ہیں اب دوسرے پیس کو بھی ہم اس طرح سے دیکھو یہ سیدھے پہ سیدھا رکھیں گے پھر یہ جو ہمارا لائننگ والا پیس ہے وہ رکھیں گے اور اس کے پیچھے سائیڈ ہی ہے ہم ربر شیط رکھیں گے اور یہاں پہ سٹیچنگ کر کے پھر ٹاپ سٹیچ کریں گے اس طرح سے ہم سٹیچنگ کر کے اب رنر انسٹ کریں گے دیکھو رنر انسٹ کرنیوں اب اس کا میزرمنٹ ہم لیں گے یہ ہمارا 3.5 انچ ہے یہ دیکھو اب ہم یہاں پہ اس طرح سے ایک نشان لگا لیں گے اسے برابر کر کے یہاں پہ اب اسے جب ہم سٹیچنگ کریں گے تو یہ جو زپولہ حصہ ہے اسے اس طرح سے رکھیں گے یہاں پر اور یہاں پہ برابر یہ دیکھو اس طرح سے ہم اس کی سٹیچنگ کر لیں گے یہاں پہ بھی ایک نشان لیں گے تاکہ یہ زپولہ حصہ برابر یہاں پہ جائے اب اس کی ہم سٹیچنگ کریں گے یہ جو ہم اوپر کی پٹی جوائن کرنے سے پہلے ہم جو نے سٹیپ ریڈی کیے تھے سب سے پہلے یہاں پہ یہ دیکھو جو ہم نے مارک لگایا تھے اس پہ ہم سٹیچنگ کر لیں گے اس کے بعد ہم یہ یہاں پہ اس طرح سے سٹیچنگ کریں گے اس طرح سے ہم نے سٹیچنگ کر لی ہیں اب یہ جو ہمارا پیس ہے اس سے ہم اس طرح سے پہلے اسے کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھو اس طرح سے ہم نے پائپن کر لی ہیں اب ہم اسے اوپن کریں گے یہ دیکھو اس طرح سے اوپن کر کے یہ ہمارا شیپ آیا ہے یہ دیکھو کافی خوبصورت سا آیا ہے اور اسے برانا بھی کافی ایزی ہے آپ ہم اس کو کسی بھی استعمال میں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کافی کافی اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں